میں تازیب کے لیے نہیں کھڑی ہوتی تھی آج میں کیا دیکھ رہا ہوں اب جب جب رسولہ رہا ہے تم تازیب کے لیے کھڑی ہو جاتی ہو تو فاطمہ نے اپنے پیارے شوہر سے یہ جواب دیا اے میرے شوہر جب مصطفیٰ دیکھے میں تازیب کے لیے نہیں کھڑی ہوتی تھی لیکن جس میں سے میرے شکم میں ایک بچہ آیا ہے یہ اس کی برگت ہے کہ مصطفیٰ جب گھر میں تشریف بلاتے ہیں وہ بچہ میرے شکم میں اگر آئی لیتا ہے اور میں مصطفیٰ کی تازیب کے لیے اٹھ کر کھڑی ہو جاتا ہوں مصطفیٰ کی تازیب کے لیے اٹھ کر کھڑی ہو جاتا ہوں ایک مرکبہ حضرت ابو تالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ آج ہمیں پیام کریں آج ہمیں پیام کریں گے جب مصطفیٰ جانے احمد پر میرے گھر تشریف لائیں گے اور جب میری بیوی فاطمہ مصطفیٰ کی تازیب کے لیے دھری ہوں گی تو میں یہ کان کروں گا کہ ان کے دردن کو ان کے کاندھوں کو محصور سے تونوں ہاتھوں سے جبا دوں گا تاکہ وہ سمین سے اٹھ کر کھڑی نہ ہو بائیں جب مصطفیٰ جانے رحمت گھر میں تشریف لائیں حضرت عبو طالب اپنی بیوی فاطمہ پیلتے عصد کے پاس پہنچتے ہیں جونوں کاندھوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں زور سے تباتے ہیں اللہ ہوتے پر اللہ ہوتے پر حضرت عبو طالب جونوں کاندھوں کو زور سے تباتے ہیں کہ مصطفیٰ کی تازیم کے لیے فاطمہ کھڑی نہ ہو سکا ہے لیکن اللہ ہوتے پر عبو طالب کی طاقت دے رہے اور حضرت فاطمہ کے شکم میں مولا علی ہے اپنے مات کے شکم میں صور لگا پہ ہے علی نے صور لگایا فاطمہ نے صور لگایا عبو طالب کاندھے کو شمحان نہ سکے علی کی طاقت ملی فاطمہ کی طاقت ملی اور مصطفیٰ کی تازیم کے لیے فاطمہ اٹھ کر کھری ہو گئی فاطمہ اٹھ کر کھری ہو گئی اور ایک مرتبہ ایسا ہوا میرے بھائی کہ مصطفیٰ جانے رہیمہ جب حضرت یہ کیا معاملہ ہے جدھر جدھر میں رخ کروں جدھر جدھر میں اپنا چہرہ کروں ادھر ادھر تمہارا رخ ہو ادھر ادھر تمہارا چہرہ ہو یہ کیا معاملہ ہے تو فاطمہ نے جب آتیا یا رسول اللہ میرے شکر میں جو بچہ پھل رہا ہے یہ اس کی پرکت ہے جدھر آپ چہرہ کرتے ہیں ادھر میرا چہرہ ہو جاتا ہے تب میرے آقا مصطفیٰ جانے رہیمہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ کے طرف رکھ کر جب فرمایا تھا قرم اللہ تعالی وجہہ کریم قرم اللہ تعالی وجہہ کریم اے پر بردارِ عالم اس بچے کو خوب حسن و جمال والا بنا اس بچے کو خوبصوراً بنا حضرات وحی حضرت مولا علی ہیں دنیا تھا ہر بچہ کسی کو لے لیجیے کوئی اپنے بات کے گھر میں پیدا ہوا کوئی اپنے دادا کے گھر میں پیدا ہوا کوئی اپنے چچا کے گھر میں پیدا ہوا لیکن مولا علی پیدا ہوئے تو مولا کے گھر میں پیدا ہوئے مولا علی پیدا ہوئے تو مولا کے گھر میں پیدا ہوئے اسی لیے تو آپ کو قرم اللہ تعالی آؤ میں آپ کو بتا ہوں حضرت مولا علی قرم اللہ تعالی وہ قول ترین میں ایک جنگ لری تھی کہتے ہو سبحان اللہ اس جنگ کا نام ہے جنگ نہروان اس جنگ کا نام ہے جنگ نہروان اور یہ جنگ ہے مولا علی نے خارجیوں سے لڑا تھا اور مولا علی کو اس جنگ میں کامیابی ملی حضرت مولا علی نے اس جنگ کو جھید لیا تو جو مولا علی کا قاتل ہے جس کا نام علماء کے تقریروں سے آپ سنتے ہیں اس کا نام عبد الرحمن ابنی مہینجیم ہے وہ مولا علی کا قاتل جب حضرت مولا علی نے خارجیوں سے جنگ مہروان لڑا تھا تو اس وقت عبد الرحمن ابنی ملجم مولا علی کے ساتھ تھا مولا علی نے جب جنگ نہروان کو جھید لیا تو مولا علی نے عبد الرحمن ابنی ملجم سے فرمایا اے عبد الرحمن ابنی ملجم ہم نے خارجیوں سے جنگ کو جھید لیا ہے تم یہ کام کرو کوفا کے سرزمین پر چلے جاؤ کوفا کے مسلمانوں سے بتا دو کی جنگ نہروان حضرت مولا علی نے جھید لیا چلے جاؤ بتا دو عبد الرحمن ابنی ملجم حضرت مولا علی کے پاس سے چلا اپنا سفر جاری کیا میں مرہائی آج جو سواری کا انتظام ہے وہ پہلے سواری کا انتظام نہیں پائے دل سفر کر کے کوفا پہنچا اسے پیاس کی شدہ ستائی اور وہ یہ کونے پہ جا کے پہنچا اب وہ سوچ رہا کہیں پانی نکالنے کا کوئی سامان ملتا اور اس سامان کو کونے کے اندر ڈالنے کے لیے کوئی دور ملتا تو ہم وہ پانی نکال کے پیتے وہ کھڑا کونے کے پاس سوچ رہا تھا کہ اجانب کونے کے انقریب میں یک مکان تھا مکان اس مکان سے ایک نیوزک بجنے کی آواز آیا نیوزک بجنے کی آواز آئی یہ عبد الرحمن ابن ملجم جہاں نیوزک بجنہ ہی تھی وہی جا کر کے پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک لڑکی ہے بڑی خوبصورت ہے بڑی حسینہ جمیلہ ہے یہ عبد الرحمن ابن ملجم اس وجہ حسن پر فریفتہ ہو جاتا ہے عاشق ہو جاتا ہے دیمانہ ہو جاتا ہے اور یہ عبد الرحمن ابن ملجم اس لڑکی سے کہنا شروع کر دیتا ہے اے لڑکی میں تم سے نکاح کرنا چاہیتا ہوں اس لڑکی نے جواب دیا اے عبد الرحمن ابن ملجم تم اگر مجھ سے نکاح کرنا چاہیتے ہو تو میرے نکاح کا مہر بڑا مہنہ ہوگا میرے مہر کا نکاح بہت قیمتی ہوگا مولا علی نے پوچھا تمہارے مہر کا نکاح کتنا مہنہ ہوگا تمہارے مہر کا نکاح کتنا قیمتی ہوگا اور عبد الرحمن ابن ملجم نے کہا یہ پتا کیا نکاح میں مہر میں تو کیا لے گی مہر کے عیوز میں کیا زمین لے گی کیا آسمان لے گی کیا چھانگ لے گی کیا سورج لے گی کیا ستارے لے گی کیا تارے لے گی کہا یہ سب نہیں چاہیے کہا پھر کیا چاہیے لڑکی نے کہا پہلے قسم کھاؤو تو میں بتا دوں گی مجھے کیا چاہیے عبد الرحمن ابن ملجم نے قسم کھا لیا میں قسم خاتا ہوں خدا دیں بتاو تمہارا مہر جتنا مہنہ ہوگا وہ مہر عطا کروں گا اب وہ لڑکی کہتی ہے عبد الرحمن ابن ملجم سنو سنو میرا مہر یہ ہوگا کی میرا مہر کے حیون میں میرا مہر کے پدلے میں مجھے علی کا سر چاہتا ہے مہر کیا چاہتا ہے مجھے علی کا سر چاہتا ہے قسم کھا چکے تھے میرے بھائی اب کیا ہوا عبد الرحمن ابن ملجم حضرت علی کو تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں علی کے قتل کی تیاری کرتے ہیں علی کو شہید کرنے کی تیاری کرتے ہیں وہی عبد الرحمن ابن ملجم جو چند دن پہلے علی کے ساتھ رہتے تھے ایک لڑکی کے نہینے پر علی کے سر کو قتل کرنا چاہتے ہیں علی کو چان سے مارنا چاہتے ہیں علی کو دشمنی کے دگاہوں سے دیکھ رہے ہیں ایک دن حضرت مولا علی قرآن اللہ تعالی وجہہ القریب عیشہ کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے حضرت شریفہ میں تشریف لاتے ہیں عبد الرحمن ابن ملجم اپنے دھرسل کلوار اٹھاتا ہے اور کوفہ کے جانا مسجد میں جا کر پہنچنا ہے ساری رات پیٹھ کر حضرت علی کا انتظار کرتا ہے اور جب فجر کا وقت ہولا ہے فجر میں آسان کا وقت ہولا ہے تب حضرت علی قرآن اللہ تعالی وجہہ قریم اپنے پسپلے آس طرح سے اٹھتے ہیں اور جامہ مسجد کے طرف روانہ ہوتے ہیں راستے میں جبلے گھر ملتے ہیں آپ سب کے یہاں یہی دستک دیتے ہیں یہی آواز دیتے ہیں چلو نماز کا وقت ہو گیا ہے چلو نماز کا وقت ہو گیا ہے آواز دیتے دیتے حضرت مولا علی جب مسجد میں جا کے پہنچتے ہیں روشنی کا انتظام کرتے ہیں وضو بناتے ہیں وضو بنانے کے بعد آزان کرتے ہیں آزان پڑھنے کے بعد جب مسلے پر پہنچتے ہیں نیر یلتے ہیں رب کی حمد و سبتہ اس پر بیان کرتے ہیں رب کی پڑھائی بیان کرتے ہیں رب کی بزرگی بیان کرتے ہیں عبد الرحمان ابن موجین کو یہ بطا چل جاتا ہے اس مسجد کے اندر علی آ گیا ہے عبد الرحمان ابن موجین جتائی کو دور پیٹتا ہے وہ آپ کے پیچھے آتا ہے نیان سے دلوار نکالتا ہے حضرت مولی آلی کے سرے آنمر پر ایک ہی دلوار کا وار کلتا ہے وہ اتنا پھاری پر کم وار تھا کہ میں نے جتابوں کے اندر یہ بات کو پڑھا ہے کہ ایک ہی دلوار علی کے سر پہ ایسا مالا کہ وہ مولوار حضرت مولی آلی کے ہوتھو تک آگئی ہے حضرت مولی آلی کے ہوتھو تک آگئی ہے ایک بار وہ دلوار پہنچی حضرت مولی آلی کے ماننے والے چاہنے والے مولی آلی سے محبت کرنے والے عبد الرحمان ابن موجین کو پکر لیا اور جب پکر لیا تو اس وقت فجر نماز کا وقت تھا آپ نے اپنے چاہنے والوں سے ارشاد فرمایا ہائے لوگو ہمارے طرف توجہ نہ دو فجر کی نماز عدا کر لو اس کے بعد توجہ دینا پیان دینا لوگوں نے فجر کی نماز عدا کی نماز عدا کرنے کے بعد جب حضرت مولی آلی مشکل برشاہ شیر خدا جاماد مصطفیٰ پر مسجد سے باہر لائے پیاس کی شتت ہوئی عبد الرحمان ابن ملجم نے جس وقت آپ کے اوپر تلوار چلائی تھی اس وقت قوم سی تاریت تھی میرے بھائی رمزان المبارک کا وقت تھا سبسرار مبارک تھا سبسرار رمزان المبارک میں عبد الرحمان ابن ملجم میں مولا علی کے اوپر تلوار چلائی تھی اب آپ کو جب مسجد سے باہر لائے گیا پیاس کی شتت ہوئی آپ نے پانی طلب فرمایا پانی مانگا آپ کو پانی جیسے آپ پانی پینے والے تھے اب تو رحمان ابن ملجم نے کہا علی یہ پانی تم نہیں پیوگے علی یہ پانی اہلے تمہیں نہیں چاہیے یہ پانی مکھے چاہیے اللہ وکر اہلے بیت مصطفیٰ نبی کے خاندان والوں کا محبت دیکھو ان کا جذبہ دیکھو ان کا رشن دیکھو جو قدر کر رہا ہے علیہ السن کے جانے قلاص اپنے ہاتھ